شکر ہے تو میں نے پوچھا آپ چاچو سے کہلنے کہ ہمارے ہاں چاچو بندر کو کہتے ہیں اور ویسے بھی اس سے پہلے چاچو نہیں کہا جاتا تھا چند سال پہلے آپ ذرا ٹھونڈ لیں نانو نہیں کہا جاتا تھا چچا کہا جاتا تھا چاچا کہا جاتا تھا نانی یا نانی امہ کہا جاتا تھا اور اس سے پہلے کچھ سا پہلے گھر کے اندر کام کرنے والے کو ماسی نہیں کہا جاتا تھا اب بھی ماسی کہا جاتا ہے ماسی تو ماں کی بہن کو کہتے ہیں ایک مقدس میں اور ایک قبل احترام رشتہ ہے لفظوں سے رشتے ڈیکریٹ ہو جاتے ہیں تیرا خاند ہے یا تیرا خسم ہے لفظی تو ہے بھائی خاند بھی اسے کہتے ہیں اور خسم بھی کیوں ہی جاگ رہے آئے آئے آئیے لفظوں سے رشتے بڑھے نیچے چلے جاتے ہیں ہاں لفظوں سے رشتوں کا تقدس ٹوٹ جاتا ہے آئیے ویلکم مرحبا خوش آمدید خوش آمدید جسم ماروشن دل ماشاد شما بغیر مابا سلامت آئیے آئیے لفظوں سے رشتے بڑے دور ہو جاتے ہیں چھوٹے سے لفظ سے انسان انسان سمجھتا ہے کہ مجھے اس نے ڈی کریٹ کر دی ہے لفظوں لفظوں کے ساتھ میں ایک لفظ عرص کر رہا ہوں لفظوں کے ساتھ اپنے رشتوں کا احترام کریں لفظوں کے ساتھ اپنے رشتوں کا احترام کریں اگر ہم نے لفظوں کے ساتھ اپنے رشتوں کا احترام نہ کیا پھر لفظ زندہ رہ جائیں گے رشتے مر جائیں گے ماں کچھ قسمت ہے جو ماں کو امہ کہے اور کچھ قسمت ہے جو ماں کو کہے جی اور ماں کی ڈانٹ اور ماں کی سب کچھ کہے امہ جی ٹھیک ہے مجھے ایک ساتھ کہنے لگے جب سے میں نے ماں کو ماں کہتا تھا کہ امہ کہنا شروع کیا کہنے لگے میرے دل میں عظمتیں بڑھ گئیں اور مجھے کشف اور خواب آنا شروع ہو گیا عجیب و غریب کہتے ہیں شروع ہو گئیں یہ پھر ایک اور باب ہے کبھی عرض کروں گا پورا چپٹر ہے پھر وہی بات کہ بعض اوقات لفظوں سے رشتوں کا تقدس بڑھ جاتا ہے اور بعض اوقات وہی لفظ ہوتے ہیں جس سے رشتیں چھوٹے اور نیچے ہو جاتے ہیں موسیقی